اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ ایچی سی کی جانب سے اپنی اٹیسٹیشن کروانا چاہتے ہیں ڈگری ویریفیکیشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ واکن موڈ میں کس طرح سے کر سکتے ہیں ارجنٹ موڈ میں اور بائی پوسٹ آپ کس طرح سے ڈاک کے ذریعے آپ کس طرح سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے میں آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیل جتنی بھی ہیں وہ ساری کے ساری شیئر کروں گا آپ نے اپنا چیسی کا پروفائل کس طرح سے بنانا ہے اس کے بعد آپ کا فیز شیڈول کیا ہوگا اور آپ نے اپنی ڈگری سیلیکشن کس طرح سے کرنی ہے یہ تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ویڈیو پہلے میرے چینل پر موجود تھی لیکن یوٹیوب کی اپ ڈیٹیٹ پولیسیز کے اندر اس میں کچھ فائلیشنز شو ہو رہی تھی ڈیٹا اس میں سارا شو تھا تو ابھی میں یہ ویڈیو دوبارہ بنا رہا ہوں اس میں میں آپ کے جتنے بھی پہلی ویڈیو کے اندر کومنٹس تھے جو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ بھی میں اس میں کور کروں گا تو ویڈیو آپ نے اند تک دیکھتے رہنا ہے HEC کی اوفیشل ویب سائٹ HEC.gov.pk میں نے اوپن کی ہوئی آپ کے سامنے سکرین پر شو ہے یہاں پہ آپ کو ڈیگری اٹیسٹ ویشن کا پورٹل مل جائے گا آپ نے سمپلی اس کو اوپن کر لینا ہے لنک ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا یہاں پہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز یہ ہوئے ہیں HEC نے بتایا ہوا ہے کہ آپ اپنی ڈیگری اٹیسٹ کروا سکتے ہیں آن لائن طریقہ سے اگر آپ نے واکن موڈ میں یعنی خود جا کر کروانی ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو آن لائن اپلائی ہی کرنا پڑے گا اگر آپ آن لائن ڈاک کے ذریعے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے مکمل ڈیٹیئرز میں آپ کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ شیئر کرتا جاؤں گا آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہے تاکہ تمام چیزیں سمجھا جائیں سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ ہم نے پورٹل کس طرح سے بنانا ہے اگر آپ کا HEC کا E-Services کا پورٹل پہلے سے بنا ہوا ہے تو آپ نے سمپلی سائن ان کر لینا ہے اپنا ID کارڈ نمبر دیں گے اپنے نیکسٹ کرنا ہے اور اپنا پاسورڈ دینا ہے اگر آپ کو پاسورڈ بھول گیا ہے تو آپ نے فارگٹ پاسورڈ کرنا ہے فارگٹ پاسورڈ کے اندر آپ CNIC یا ای میل کے ذریعے سے اپنا پاسورڈ اپنی ای میل پہ مگوا سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ کا پورٹل نہیں بنا ہوا تو آپ نے سمپلی سائن اپ کر لینا ہے سائن اپ کے اندر آپ کا فارسٹ نیم آپ نے لکھنا ہے لاسٹ نیم اس کے بعد آپ نے اپنا کنٹری سلیک کرنا ہے فارسٹ نیم لاسٹ نیم کے اندر جن کا سنگل نیم ہوتا ہے وہ اس طرح کریں کہ یہاں پہ فارسٹ میں میسٹر لکھ سکتے ہیں اور دین لاسٹ میں وہ اپنا نیم لکھ دیں لائک کسی کے نیم ہے ہیدر ہے تو وہ یہاں پہ میسٹر لکھ سکتا ہے اگر اس طرح نہیں تو آپ فارسٹ میں ہیدر لکھ سکتے ہیں لاسٹ میں ڈال سکتے ہیں اس طرح سے آپ کام چلا سکتے ہیں جن کے دو یا تین نام ہیں تو وہ اسی طرح محمد فارسٹ میں ہیدر علی لاسٹ میں لکھ سکتے ہیں یہاں سے CNIC نمبر آپ نے سلیک کرنا ہے اگر آپ CNIC کے طرح کر رہے ہیں پی او سی کے طرح بھی آپ کر سکتے ہیں دین آپ نے یہاں پہ اپنا ایک پاسورٹ جنریٹ کرنا ہے منیمم آپ کا ایٹ لیٹر کا پاسورٹ ہونا چاہیے جو میکس ہونا چاہیے اس میں ڈیجیٹ بھی سپیشل کریکٹر لائک ڈاٹ کاما ایڈ در ایٹ اس طرح کے ایک کیپیٹل ایک سمال کمز کا کنفرم کرنا ہے دین آپ نے موبائل نمبر ای میل آپ کی ای میل اور موبائل نمبر پہ آپ کو ویریفیکیشن میسج آئیں گے وہ ویسج آپ نے پوٹ کرنے اور اس کے بعد آپ نے سمیٹ کرنا اس طرح سے آپ کا سائن اپ ہو جائے گا سائن ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا سب سے پہلے یہاں پہ ہماری اپلیکیشن ہے یہ بھی ہم نے اپلیکیشن کمپلیٹ نہیں کی تو یہاں پہ ریکارڈ نہیں ہے ٹاز کا سائن یہ بھی ابھی جب ہم کمپلیٹ کریں گے دین آئے گا اس کے بعد یہاں پہ اس پورٹل کے طرح آپ ڈگری اٹیسٹیشن ایکویلنس اس کے بعد لوکل ایکویلنس فارن وغیرہ کرسا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارا پروفائل ہے یہ ہماری ہے کہ کتنا ٹوانٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہے جس میں ہم نے صرف کونٹیک ڈیٹیل دی ہے اپنا ای میل موبائل نمبر جو ہم نے سائن اپ کرتے ہو دی ہے ابھی ہم نے پروفائل پکچر پرسنل ڈیٹیل ایڈریس ڈیٹیل ایڈیٹیل اپڈیٹ کرنی ہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں سے اپڈیٹ پروفائل کرنا ہے سب سے پہلے ہم اپنی پرسنل انفارمیشن ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم نے ایڈیٹ کرنا ہے پکچر اس کے بعد آپ نے یہاں سے ٹائٹل سلیک کرنا ہے مسٹر مس ڈاکٹر انجینئر اس کے بعد فرسٹ نیم لاسٹ نیم آپ کا لکھا ہوگا یہاں سے آپ نے سنگل میریڈ سپریٹڈ یہ اپنے سلیک کرنا ہے جینڈر میل فی میل then آپ نے بائیو گرافیکل انفارمیشن میں اپنی ڈیٹو بار سلیک کرنی ہے اس کے بعد کنٹری ریلیجن ڈومیسل پروینس ڈومیسل سٹی ڈومیسل ڈسٹرک اس کے بعد آپ نے فادر انفارمیشن دینی ہے فادر نیم فادر سٹیٹس ڈائیڈ یا لائیو اس کے بعد فادر سین ایسی اور اس کے بعد نیچے آپ کی نیشنلٹی کی انفو موجود ہیں یہ اپنے تمام انفارمیشن اپنے جو ریزلٹ کارڈ ہیں ان کے طرح دینی ہے اور چیک کرنا ہے کہ آپ کے ریزلٹ کارڈ پر اور آپ کی جو ڈگریز ہیں ان پر اور آپ کے ایڈی کارڈ پر سیم ہیں کہ نہیں سیو کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سیکس سیکس کا میسیج آ جائے گا اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے پرسنل انفارمیشن کے بعد اب ہم ایڈریس انفارمیشن کو ایڈ کریں گے یہ آپ کو سائٹ بار میں نظر آئے گا وہیں سے آپ نے سیلیک کرنا ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے پرمنٹ ایڈریس لکھنا ہے جہاں پہ آپ کی پرمنٹ رہائش ہے اس کے بعد کنٹری سیلیک کرنا ہے سیٹی سیلیک کرنا ہے آپ نے اس کو سیو کرنا ہے دن آپ نے میلنگ ایڈریس ایڈ کرنا ہے میلنگ ایڈریس آپ نے وہ لکھنا ہے جہاں پہ آپ کو ڈاک وغیرہ مل سکے اس کے بعد آپ نے کرنٹ ایڈریس لکھنا ہے اگر permanent or current address same ہے تو same لکھ سکتے ہیں address information save کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے educational information کو open کرنا ہے اور ان کو آپ نے save کرنا ہے یہ تھوڑی سی technicalی چیزیں ہیں آپ نے ان کو اچھے سے دیکھ لینا ہے اس کو آپ نے step by step save کرنا ہے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ metric کی detail save کرنی ہے اس کے بعد آپ نے intermediate کی کرنی ہے then آپ نے bachelor master MFL PID اس طرح سے آپ نے چلنا ہے اگر آپ اس طرح سے matrix start کر کے چلیں گے تو آپ کی جب bachelor اور master میں جائیں گے تو وہاں پہ اگر ہم direct bachelor یا master add کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو universities کے sub campuses ہیں وہ show نہیں ہوتے last time بھی جو اس ویڈیو کے اوپر comments آ رہے تھے لوگوں کے وہ یہی تھے کہ سر وہاں پہ sub campus show نہیں ہو رہا sub campus show نہیں ہو رہا ہمارا campus تو اس کی reason یہی تھی اس میں میں نے الگ سے mention نہیں کیا تھا تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے سب سے پہلے آپ metric کو add کریں ٹھیک ہے جو بالکل ٹھیک طریقہ ہے اس کے بعد آپ intermediate کو add کریں then آپ نے اگر آپ کی bachelor 14 year ہے تو اسے add کریں then آپ کی اگر intermediate کے بعد bachelor 16 year ہے تو اسے add کریں پھر آپ کی اگر 14 کے بعد 16 ہے وہ کریں اگر MFL 18 year ہے وہ کریں PID ہے تو اس طرح سے آپ نے چلنا ہے اس کا تھوڑا سا step یہ ہے کہ آپ نے پہلے metric کو یہاں سے select کر لینا ہے اس کے اندر آپ نے start date دینی ہے تو یہ آپ کو confuse کرتا ہے کہ start date کیا ہے تو start date کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی end date ہے جس date کو آپ کا result announce ہوا ہے وہ آپ کی degree کی end date consider ہوتی ہے ایک آپ کی degree issue date ہوتی ہے وہ آپ کی degree کی end date نہیں ہوتی وہ آپ کی degree کی issue date ہوتی ہے جس date کو آپ کی degree کا جو document ہے جو certificate ہے وہ issue ہے آپ کی جو degree end date ہوتی ہے وہ آپ کی result date ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو آپ نے result date سے 2 سال کی degree ہے تو 2 سال پہلے اگر date سالہ degree ہے like B8 تو آپ نے اندازے سے date سال پہلے کی start date ڈال دینی ہے اگر آپ کی 4 سالہ degree ہے تو آپ نے 4 سال پہلے کی date ڈال دینی ہے اندازے کے ساتھ وہ یہ آپ کی start date ہوگی وہ اگر آگے پیچھے ہوگی تو اس میں کوئی issue نہیں ہوگا آپ کیلئے کوئی problem نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو attention ہی لینی اس طرح سے آپ نے feel کرنا ہے پہلے step میں آپ نے start date ended put کرنی ہے یہ میں نے اندازے سے 2 سال پہلے کی اس کی start date ڈال دی ہے اس کے بعد جو result date تھی وہ کی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو next کر دینا ہے next میں آپ نے یہاں پہ country select کرنا ہے then آپ نے city select کرنا ہے degree awarding institute board کا name لکھنا ہے یہاں پہ list میں آپ کو مل جائے گا جب آپ country بغرا کریں گے اس کے بعد آپ نے school college کا name لکھ لینا ہے جو آپ کی سند result card کو پہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد public یا private جو بھی آپ کا institute ہے آپ نے وہ select کا لینا ہے اور program title یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے وہ آپ کا اسی میں آ جائے گا اس کے بعد آپ نے registration role number education system میں آپ نے لکھنا ہے annual semester term ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کا اس میں ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے annual اس کے بعد یہ سارا data add کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے next میں آپ نے اپنی marks کی detail دینی ہے آپ کا جو total marks ہیں then آپ نے یہاں پہ جو آپ کے obtained marks ہیں وہ لکھنے اور آپ نے اس کو add education کر دینا ہے add education کرنے کے بعد success کا message جائے گا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی secondary school کی جو certificate ہے وہ add ہو چکی ہے اب آپ نے یہاں سے add education کا option دوبارہ سے لینا ہے یہاں پر ابھی آپ نے intermediate کو add کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی بھی آپ نے یہ چیزیں ان میں رکھنی ہے جیسے میں نے آپ کو start میں بتایا تھا آپ direct bachelor master پہ جائیں گے تو آپ کی وہ ساری چیزیں miss ہوں گی تو اس لئے آپ نے دھیان سے اس کو intermediate add کرنا ہے میں اس کو add کرنے کے بعد آپ کو next بتاتا ہوں intermediate تک میں نے کر دیا ہے ابھی میں نے 14 year کے لئے open کر رہا ہوں تو اس کو میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں اس میں کچھ چیزیں technical ہوتی ہیں اگر آپ کی 14 year education ہے like آپ نے private کیا ہے جیسے بہت دین زکریہ university ہے اس کے بعد لاہور university میں private program ہے سرگودہ university میں private program ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے private program کے طرح کیا ہے تو اس کا تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں اس میں تو آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کی direct university کے طرح degree ہے BS program ہے تو وہ بھی میں یہاں سے 14 year والا کر رہا ہوں باقی بھی اسی طرح سے کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنی university کا name select کرنا ہے جہاں پہ بھی ہے تو میں یہاں سے بہت دین زکریہ university مولدان کو select کر لیتا ہوں اس کے بعد program title ہے یہ دیکھیں یہ میں نے وہ program کیا ہے جو آپ کو private ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا جو program ہے وہ two year میں کون سا ہے میں یہاں سے botany zoology chemistry والا کر لیتا ہوں اس کے بعد university name on degree یہی ہوگا آپ کے پاس اس کے بعد یہاں پہ campus کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ جو private student کرتے ہیں ان کا کوئی campus نہیں ہوتا وہ تو گھر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے main campus کو select کرنا ہے اگر آپ نے private کی ہے اگر آپ نے university سے کیا ہے تو جس campus سے کیا ہے اسی campus کا name آپ نے لگ دینا ہے اور اگر آپ نے پہلے directive bachelor کی degree سے start کیا ہوگا تو آپ کے پاس campus show نہیں ہوگا university کا name بھی show نہیں ہوگا تو آپ نے matric inter کے بعد آنا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے تو جو private والے ہیں وہ یہاں سے main campus کو select کریں گے ٹھیک ہے یہ rule ہوتا ہے private degree والوں کا جو data ہوتا ہے وہ سارا main campus میں ہوتا ہے آپ نے sub campus نہیں لینا اگر آپ نے گورنمنٹ ایمرسن college سے کیا ہے then ٹھیک ہے otherwise آپ نے main کو select کرنا ہے اس کے بعد department ہے یہ نیچے آپ کے پاس آتے جائیں گے جو بھی آپ کا department ہے وہ آپ کو پتا ہوگا اگر area of research ہے تو آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے roll number وغیرہ میں یہاں پر سب فرضی لکھ رہا ہوں تو آپ نے اس کو next کرنا ہے اس کے بعد آپ کا grading system ہے cgpa percentage base marks base تو یہ میں نے دو سالہ ڈگری کیے تو یہ marks base ہوتی ہے اس میں bzuk 800 number ہوتے ہیں total اس میں میں لکھ دیتا ہوں اور آپ نے اس کو add education کر دینا ہے success کا message آ جائے گا آپ کے پاس اس کے بعد آپ کی اگر 16 year ہے تو آپ نے اسی طرح سے 16 year بھی کر لینی ہے اگر وہ بھی private ہے تو اسی طرح آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے دو سالہ bsc degree کی ہے then آپ نے 5th semester سے enrolled ہوئے ہیں اور آپ نے bs complete کی تو آپ نے دوبارہ سے bachelor 16 year add کرنی ہے master 16 year add نہیں کرنی یہاں پہ آپ نے mistake نہیں کرنی یہ بھی خیال رکھنا ہے جن کی master mse ہے تو وہ mse لکھیں گے لیکن جنہوں نے bsc یا ba کرنے کے بعد 5th semester سے bs program کیا ہے تو وہ bachelor 16 year کریں گے باقی جن کی master ہے وہ اپنی 16 year جو ان کی ہے وہی لکھیں educational آپ کی complete ہو چکی ہیں یہاں پہ دیکھیں 2014 میں metric ہے اس کے بعد intermediate اس کے بعد bachelor 14 year اور 16 year بھی میں نے add کر دی ہے then آپ نے یہاں سے apply for degree test سیشن اب ہم apply کی جانب جائیں گے اس کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے یہاں پہ بہت ساری technicalities ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ نے ایک دفعہ یہ سارا جو لکھا ہوا ہے اس سارے کو آپ نے ایک دفعہ read کر لینا اچھے سے i confirm کرنا ہے then آپ نے یہ نیچے proceed کا option ہے اس کو proceed کر دینا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے main جو آپ کا interface ہے وہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ personal details ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے نیچے سے اس کو continue کرتے جانا ہے attestation details تک آپ نے اس کو continue کرتے جانا ہے اس کو آپ نے نیچے یہ feed کر چکے ہیں details کو یعنی آپ کی bachelor degree آپ کی master آپ کی phil آپ کی phd ان کو test کرتا intermediate اور matric attestation h.e.c. نہیں کرتا یہاں پہ detail تو آپ نے دینی ہے لیکن اس کی attestation verification اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے board سے کروائیں گے آپ نے یہاں سے select کرنا ہے کہ آپ کون سی degree attestation کروانا چاہتے ہیں اگر آپ bachelor 16 year کی کروانا چاہتے ہیں تو آپ select کروانا چاہتے ہیں دونوں کی کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو select کروانا اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے next کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ screen show ہوگی یہاں پہ 5 question پوچھے گا پہلے میں آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا degree اور transcript کے اوپر name ہے وہ name آپ date of birth وغیرہ ID card پر ہے same ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ چوتھے نمبر پہ آپ نے اس کو insure کر نا ہے کہ آپ کی degree اور آپ کی transcript کے اوپر کوئی miss print نہیں ہے then آپ نے last میں بتانا ہے کہ آپ original ID card وہ بھی آپ passport pass ہے اور اگر جو degrees ہیں original وہ بھی آپ کے پاس ہیں اپنے yes کرنے اور summit کر دینا ہے اس ہوں ان کا آپ کو process بھی سمجھ رہیتا ہوں اگر تو آپ کو urgent بیس پہ چاہیے دینا اپنے واقن کو select کرنا ہے اگر آپ کے پاس time ہے تو آپ کوئیر کرنا ہے کوئیر کوئیر ہوگا کہ آپ جیسے ہم اسے apply کریں گے اگر ہم through courier کریں یا واقن کریں دونوں کا جو initial process ہے وہ same ہو گا وہ ہوگا تو آپ پہ ایک form آجائے گا وہ form آپ download کریں گے اس کو download کرنے کے بعد آپ جو ورگ اگر ساتھ لگائیں گے اس کو اپنے tcs office میں جمع کروانا ہے اس ہی میں آپ کا چلان form بھی ہوگا جو آپ کو form hc send کرے گا اس کے بعد جو آپ ورگ موڈ ہوگا اس میں سکروٹنی کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ایک time frame ہوگا ٹھیک ہے اس time frame میں آپ نے اپنی date select کرنی ہوگی اپنا time select ہوگا آپ نے کہاں پہ پنڈی اسلام باد lahore ملتان پشاور کوئٹہ ملتان نہیں ہے سوری تو ان میں سے جو بھی center آپ select کریں گے اس date اور time آپ نے کرنا ہوگا وہ time schedule آپ کو اچھ سینڈ کرے گا اس میں سے آپ اپنے date اور time select کرنا ہوگا تو یہ process ہوتا ہے پہلے میں آپ کو through courier option سمجھا رہتا ہوں باقی criteria same ہے اس میں آپ inside pakistan select کرنا اگر آپ select کر لیں گے اور through courier میں آپ نے اپنا district select کرنا ہے یہاں پہ وہ بھولا district select کرنا ہے جہاں سے آپ tcs send کریں گے اگر آپ district ملتان ہے لیکن اسلامباد میں رہ رہے ہیں تو آپ وہ ہی سے send کریں گے degrees تو آپ اسلامباد select کرنا ہے یہ بھی خیال رکھنا ہے اس کے بعد اگر آپ کا disability status ہے تو آپ yes کر دیں گے اگر آپ کی disability ہے تو اچی سی آپ سے چارج نہیں کرے گا free of cost آپ کی ہوں گی ادھر وائز آپ نے کومنٹس کے اندر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ پہ مسنگ ہو گی تو اس کو سمجھ لیں آپ ٹھیک ہے پہلے یہاں پہ آپ کے پاس ماسٹر ہے ماسٹر of سائنس بوٹنی ٹھیک ہے اس کی آپ کر رہے پہلے اپنے اس کی کرنی ہے then آپ اس کی کریں گے اب اس کا ڈیٹا پوٹ کریں گے یہاں پہ details of degree if already tested ہے اگر آپ پہلے سے tested ہے تو yes otherwise آپ رکھنا ہے یہاں پہ فیس شیڈول ہے اگر آپ اپنے دو اپشن چار اپشن ہیں degree Transcript Provisional Certificate Equalence Certificate of چاروں میں کون سی چیز کو attest کروانا ہے آپ ایک ٹائم میں چار ایک ساتھ بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دو بھی کروا سکتے ہیں آپ تین بھی کروا سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے یہاں پہ degree ہم کریں گے تو یہاں پہ پہ کتنے pages کی سرف degree کر لینی ہے اور یہ دیکھیں amount ایک ازار ہے تو اب آپ نے یہاں سے next کرنے جب آپ next کریں گے تو next page کے اوپر آپ کا total بنے گا جو آپ کی information ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے copy of cnac کی front side upload کرنی ہے then آپ نے یہاں پہ copy of cnac کی back side کرنی ہے آپ اس کو pdf میں بھی upload کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے اپ اپلوڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے copy of degree ٹھیک ہے document type qualification level master 16 year آپ نے master 16 year کی پلوڈ کرنی ہے یہاں سے بٹن ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس موبائل یا کمپیوٹر جو بھی آپ یوز کریں وہ شو ہوگا جہاں پہ document ہے اس کو آپ select کریں گے تو یہ اپلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد copy of transcript 16 year کی الگ الگ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ کی copy of degree 14 year کی copy of transcript 14 year کی اس کے بعد آپ کی scoundry school کا certificate ہے وہ اپنے upload کرنا ہے یہ اپنے send نہیں کرنا ہوتا لیکن اپنے upload کرنا ہے HEC کو آپ کی تمام information چاہیے ہوتی ہیں تو آپ اس میں confused نہیں ہو نا کہ یار ہم میٹرک اور intermediate کیوں upload کر رہے ہیں تو HEC کو آپ کی تمام verification چاہیے ہوتی ہے then وہ آپ کو verify کرتا ہے اس کے بعد یہ پہ copy of secondary school mark sheet یہ پہ آپ کا secondary school matric result card یہ پہ certificate اس طرح آپ نے ہر secondary certificate اور result card دینا ہے اگر آپ کے پاس result card ہے تو آپ دونوں میں ایک ہی کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے اس کے بعد آپ نے ساری file add کرنے کے بعد next step پہ آجانا ہے next step کے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی application detail آ چکی ہے آپ application reference number attestation through courier inside Pakistan یہ detail آ چکی ہے نیچے آپ personal detail ہیں میں YouTube کی حال policy ہے اس کی وجہ سے show نہیں کر سکتا آپ نے اس کو یہاں insure کر لینا یہاں پر آپ submit کا option ہے آپ نے submit کر لینا ہے submit کر لیے آپ کے پاس OTP آئے گا OTP آپ پہ add کر اور اس کے بعد آپ I'm not robot کر اس کو submit کر دینا ہے اگر آپ by walk in mood کریں گے تو آپ 30000 6000 بن جائے گا ڈبل ہو جائے گا صرف ایک فرق ہے بس OTP verify کرنے کے بعد degree attestation services your application یہ successfully ہو چکی ہے آگے کا process ہے میں بتا رہے ہوں یہاں سے آپ نے OK کر لینا ہے screen notification آجائے گا آپ نے اس کو OK کر لینا ہے اب آپ نے ویڈیو نہیں چھوڑنی اب آپ کا main major کام attestation کا وہ سمجھانے سبکرائب کا بٹن ہے اس کو بھی دیکھیں آپ نے چینل کو سبکرائب کیا ہے سبکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی آنی والی ہے دینا آپ کو کمنٹ کرنا پڑے گا تو بہتر ہے پہلے سبکرائب کر لیں تو لگ جاتے ہیں کم از کم پندرہ دن مہینہ بھی لگ جاتے ہے اسی طرح اگر آپ نے وارکن پہ کیا ہو ہے تو یہاں پہ آپ کو اپ پر سبکرائب ہوتا ہے اس میں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ فارم کا اپشن آئے گا یہ گرین ہو جائے گا میں آپ کو آگے وہ شو کرتا ہوں کس طرح میں جا کے چلان پی کرنا اور جمع کروانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا جو رسیدہ آپ کو ملے گی وہ رسیدہ آپ پہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے یہ سارا پراسس میں آپ کو شو کرتا ہوں میں نے کچھ دن پہلے ایک اپلائی کیا تھا جس کا ابھی میرے پاس یہاں سے ہم ڈاؤنلوڈ فارم کر لیتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ فارم اس طرح سے آپ کا بن جائے گا ان کی بھی اپلائی کیا ہوا تھا یہ تمام ڈیٹیلز ہیں یہ فارم آپ نے پرنٹ آؤٹ کر کے ٹی سی کے پاس لے جانا ہے اور ساتھ میں آپ نے دونوں ڈیگریز اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی لے کے جانی ہیں اس کے بعد آپ کا چلان جمع کریں گے آپ سے پیسے لے لیں گے اور پھر آپ سے ایک سے دو تین دن آپ نے ویٹ کر لینا ہے پھر آپ کو میسیج جی سی جنب سے محصول آپ کا تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اپن کر لینا اس کو یہاں پہ چلان کی ڈی ٹیلز اپلوڈ کر دینی ہے سی این لکھا ہوگا آپ کے چلان کے اوپر وہ آپ کا کوریر نمبر ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ پھوٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس چلان پے کر کر نے کے بعد آپ نے دوبارہ سے آگے میں بنا رہوں اس کے بعد یہاں پہ کوریر کمپنی کا نیم آپ نے سی کر نا ہے تو یہاں پہ رکھا تھا اپنے سسٹم میں تو یہ چلان آپ کا اپلوڈ ہو گیا یہ تمام ڈیٹیلز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں وہ لے کے چلے جائیں گے وہاں سے پانچ سات دن میں آپ کو آپ کمپلیٹ پراسس میں کوشش کی ہے آپ کو تمام چیزیں بتا دوں اور اگر ابھی بھی آپ کو چیز سمجھ نہیں آئی آپ کوئی کوئی کوششن ہے تو آپ نے سمپلی اس ویڈیو کے کمینٹ باکس میں پوچھ لینا ہے میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں بیل